خود امام حسین کی شہادت کن حالات میں ہوئی کیسے ہوئی اسی پر اختتاف امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ سب سے زیادہ درناک ہے اس لیے کہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو امام حسین اسے رخصت کرتے تھے خود بیشتے تھے جب وہ شہید ہو جاتا تھا تو اس کا لاشہ اٹھاتے تھے اب حسین تنہا تھے کوئی رخصت کرنے والا بیم کو کون تھا جو حسین کو زنجلہ پہ سوار کرواتا لہذا شریکت حسین بی بھی یہاں بقول ہے حضرت میرزہ دبیر کہتے حسین جب کے چلے بعد دو پہر رن کو نہ تھا کوئی کے جو تھامے رکاب توسن کو اور حسین چکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو یاد تو آ رہا ہوگا جب بھی میں کبھی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو کبھی ابباس آ جاتے تھے کبھی اکبر آ جاتے تھے تو حسین چکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو اور سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو کیوں اس لئے کہ بی بیاں بھی جانتی تھی اور بچے بھی جانتے تھے کوئی بھی شہید ہو جاتا تھا آخر حسین تو ہے نا ایک دھارست تو تھی لیکن اب حسین تھا رہے تھے تو سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسراتا کوئی شاہ کربلائی کو نہ آسراتا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو وہ آخر وقت میں کہتے تھے ماں حسین ان بی بیوں پر سلام میرا آخری سلام جن کے شوہر میری نسرت پہ مارے گئے ان بچوں پر سلام جن کے باپ میری نسرت پہ مارے گئے اپنی وہ والدہ کی کنیز حضرت فیضہ جسے وہ ماں کہہ کے مخاطب کرتے تھے تو کہا کہ اے میری ماں فیضہ آپ پر آخری سلام پھر جب وہ سوار ہوئے اور آگے جانے لگے تو کربلہ میں آج بھی وہ مقام موجود ہے اس کی علامت کہ ایک دو تین قدم ان کا گھوڑا آگے بڑھا لیکن پھر آگے بھی بڑھتا امام حسین نے وہ ولی اللہ ہے ولی القائنات ہے انہوں نے اپنے گھوڑے سے کلام کیا اور کہا کہ تو آگے کیوں نہیں جاتا تو اس نے نظروں سے اشارہ کیا امام حسین نے دیکھا کہ اس کے پچھلے قدموں سے ان کی چھوڑی بیٹی لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے بابا کے ذل جنب میرے بابا کو انہاں لے جا مقتل میں انہاں لے جا اور کیا عمر تھی ان کی سارزادے کی جنب سے کہ بر تین سال تھی بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ امام حسین کھوڑے سے اترے سکینہ کو انہوں نے پیار کیا یہ وہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا پھر شمر کے تماشے تھے پھر ہمارے ساتھ کے کھوڑے تھے تو سکینہ جانتی تھی آل محمد سے تعلق ہے حسین کی بیٹی تو جانتی تو تھی کہ میرا بابا جائے گا تو کہا کہ بابا جانا چاہتے ہو جاؤ بس ایک اور بار مجھے اپنے سینے پر صلاح کے جاؤ مجھے میرے دل کو تسلی ہو جائے وہ سکینہ آرام کرنے لگی تو کچھ ہی دیر بعد بیدار ہوئیں اور کہا بابا اب تشریف لے جائیے تو کہا تو مجھے اب تک روک رہی تھی اٹھتی ہی تم کہہ رہی ہو کہ میں چلا جاؤ کہ اس لئے کہ میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرہ کو دیکھنی ہے اور انہوں نے کہا کہ احمدی سکینہ تو حسین کو نہ روک میں نے حسین کو خود پالا تھا اس وقت کے لیے اب نہ روک حسین کو لیکن بابا میرے سر پر آپ ویسے ہاتھ رکھیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے یہ تاریخ انسانیت کے شاہد وہ واحد باپ ہوگا جس نے خود اپنی بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے کیونکہ حسین جانتے تھے کہ میرے بعد سکینہ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے میں اتنا کہوں گا حسین مظلوم ضرور ہے لیکن حسین مجبور نہیں تھے لہذا جب انہوں نے جہاد شروع کیا تو اس قوت حیدری کے ساتھ انہوں نے ذلفقار کو بینیام کیا اور کہ آپ اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا ہے آپ اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا پیاسا ہے تم نے میرے عباس کو مار دیا تم نے میرے اکبر کو مار دیا حسین ایسے جنگ لڑے تھے کہ فوج یزید الحفیظ اور الامحاد پکار رہی تھی وہاں ہزاروں کی فوجتی ہیں اکیلا حسین تھا کسی کی جلت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب آئے وہ پیچھے بھاگ رہے تھے جب یہ حجت تمام کر دی کہ تم مجبور نہ سمجھنا پیاس کے بعد بھی شہادتوں کے بعد بھی حسین کا اختیار یہ ہے اور حسین کی شجاعت یہ ہے تب حجت پوری تمام ہو گئی تو پھر ایک صدا گونجی کوئی آواز آ رہی تھی کہ اے اتمنان والے حسین اب تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے تیرا رب تس سے راضی ہے لہذا ایمان حسین نے اب تلوار کو نیام میں رکھا جیسے تلوار کو نیام میں رکھا تو اب فوجے سمجھ گئی کہ اب حسین جہاد ختم کر چکے ہیں لہذا انہوں نے پلٹنا شروع کیا اور پھر مقتل کا جملہ ہے کہ فرقتن بررما وفرقتن بالحجر وفرقتن بسیف کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی اب کسی کے ہاتھ میں مہزا تھا امام حسین چاروں طرح سے گرے ہوئے تھے اس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا لیا حسین زخمی ہوتے گئے زخمی ہوتے گئے یہاں تک کہ حرملہ نے ایک تیر مارا دے امام حسین کے سینے پر لگا اور یہ تیر کی نویت ایسی تھی کہ وہ تیر سینے سے نہیں نکل سکتا تھا وہ تیر پوچھ سے نکالا امام حسین نے اور پھر وہ زمین کربلا مرائے آسر کا وقت تھا گویا فوجہ یزید وہ سوچ رہی تھی حسین شہید ہو گئے ہیں مر گئے ہیں زندہ ہیں تو اس وقت شیور نے کہا کہ اپنے گھوڑا کرو خیموں کے طرف کرو اگر زندہ ہوں گے تو اضبط نہیں کر پائیں گے جیسے یہ جملہ سنا تو پھر قومیوں پر ضرور دے کہ امام حسین اٹھے کہ فوجہ بہیا ابھی میں زندہ ہوں اور شہدت کے لئے آخر جملہ کہوں گا میں اس سے زیادہ مجھ میں زبط نہیں کہ میں کیسے کوں امام حسین نے نمازِ اثر پڑھنا شروع تھی سجدے میں تشریف لے گئے بخول جنابِ تمر جلالوی صاحب کے مانا کہ نمازِ علوی کی خاطر مولا علی کی خاطر سورج پلٹا تھا مانا کہ نمازِ علوی کی خاطر خرشید سرِ شام پلٹ آیا تھا لیکن اللہ رہ شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا وہ سجدے میں تھے اور اس سجدے میں زیارتِ ناہیہ کا جملہ ہے شمر آگے بڑا وہ شمرو اس نے امام حسین کو پلٹ دیا وہ شمرو جاہلِ سنعلا صدرے اور وہ شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا قابزن لحیتہو اور اس نے امام حسین کی دھاڑی کو پکڑ لیا لقد سکنت ہوا سکتے امام حسین نے اپنے دستوں پاس سمیٹھ لئے تھے اور ان کی سانسیں رکنے لگی تھے پھر زیارتِ ناہیہ میں لیکن آپ اس وقت بھی اپنی نیم کھلی ہوئی آگوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے حسین جانتے تھے کہ اب سکیرہ یہ تھی وہ دیکھیں اور پھر کربلا میں صدا گنجی حسین کربلا میں شہید ہو گیا حسین کربلا میں زبا ہو گیا حسین کے سنوں کی نیزہ پر بلند ہو گیا تو وہ بچی جو سب سے آخر میں حسین سے ملی تھی جاتے ہوئے اب سب سے پہلے آئی ذلجنہ کے احترام کیوں ہے حسین کی شبیہ ذلجنہ اس لئے کہ حسین کے لشکر کا سپاہی ہے کیوں؟ ہر لاشا تو حسین لاتے تھے تو حسین کا لاشا کور لے کر آتا اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا خونے حسین سے وہ واپس پلٹا تو وہ واپس پلٹا تو ہوئی سکینہ آئی اور اس نے اپنے بابا کی سواری کے جانور کو بے سوار آتا وہ دیکھا تو سوال کیا کہ یا جواد دو اسوکیہ ابھی امکتل اشانہ میرا بابا تجھ پر سوار ہو کے گیا تھا اب تو تنہا آیا ہے تو میرا بابا تو شہید ہو گیا لیکن یہ بتا کہ اسوکیہ ابھی امکتل اشانہ تو بابا کو شہید کیا تو کیا انہیں پانی پھلا دیا تھا امکتل اشانہ یا میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ